السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں جو حضرات آئندہ بھی ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ اپیسوڈ اور یہ ویڈیو بہت اہم ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی ہم سے آپ اپنے خواب کی صحیح طریقے پر تعبیر معلوم کر سکیں گے اور پھر ہم اس کا جواب دے سکیں گے ورنہ جب تک آپ پورا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پروسس نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر بتانا ہمارے لئے مشکل کام ہوا چنانچہ آج کے اس اپیسوڈ کا پہلا خواب توقیر ارشاد ہے ان کا نام کہتے ہیں سلام علیکم سر مائی نیم اس توقیر ارشاد آئی ایم فروم سعودی عربیہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں بلی کا بچہ دیکھتا ہوں اور ایک بچہ مرا ہوا ہے اور باقی بلی کے بچے اس کا گوشت کھاتے ہیں پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے توقیر ارشاد صاحب آپ کے خواب سے مجھے یہ سمجھنا آتا ہے کہ شاید آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے یعنی نیک اور اچھے لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں اگر کوئی دوستوں میں ایسا خبیص قسم کا ہو جس کے اندر بری عادات ہوں بری اخلاق ہوں اور اس کے اندر سماجی اعتبار سے برائییں بہت زیادہ ہوں تو ایسے دوست سے اپنے آپ کو بچائیے اور اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے اگلا خواب یہ روینہ بی کے نام سے ہے بہت لمبا خواب ان کا ہے میں کچھ پڑھ دیتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام حضر صاحب آپ میرے خواب کی تعبیر نہیں بتاتے ہو پلیز میں خواب میں ایک انہے گاؤں میں تھا میں نے اس گاؤں میں گئی میں نہ اس گاؤں میں گئی ہوں اور ایک عورت مجھ سے بول رہی تھی کہ تم میرے ساتھ مزار پر چل میں نے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ تو عورت بولی میں تجھے پیسے دے دوں گی نیاج کے لیے یہ انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر دو گوشت کی دکانیں دیکھی اور پھر وہاں مزار پر دعائیں کی محترمہ روینہ بی صاحبہ ایک ہوتا ہے خواب اور ایک ہوتا ہے خیال تو تعبیر خواب کی ہوتی ہے خیال کی نہیں ہوتی ہے خیال کیا ہوتا ہے جو آدمی پورے دن سوچتا ہے یہ جس فکر میں غرق رہتا ہے وہی باتیں اس کے رات کو سوتے ہوئے خیالات بن کر کے خواب بن کر کے اس کے سامنے آجاتی ہیں اور ایسے خیالات جو خواب بن کر کے آئیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساجد کے لیے دعا کر رہی وہ مجھے مل جائے میری محبت مجھے مل جائے یہ سب خیالات ہوتے ہیں اس لئے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ہاں ایک مشورہ آپ کے لیے ضرور ہے اور مشورہ یہ ہے کہ ناجائز محبت سے باز آ جائیے اور نہ اس کا دنیا میں بھی نحسان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں تو یقینی طور پر اٹھانا پڑے گا اب ناجائز محبت کیا چیز ہے ناجائز محبت یہ ہے کہ جو غیر محرم ہیں یعنی جن سے پردہ کرنا باتچیت کرنا جائز نہیں ان سے تعلقات آپ کیوں قائم کر رہیں یا ان کے لئے کیوں دعائیں کر رہیں یا ان سے آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں ناجائز مرد اور غیر محرم کے لیے تو دعائیں کرنا اور اس سے محبت کرنا سب ناجائز ہیں اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کی فکر کرنی چاہیے اگلا خواب رخصار خان کہتی ہے السلام علیکم حضرت مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے میں نے خواب میں بلی دیکھی ہے اس نے میرے کچن میں کچھرا بکھیر دیا ہے اور میرے گھر سے گوشت لے گئی اور گوشت کھانے لگی پلیز اس کی تعبیر بتا جئے رخصار خان صاحبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ اپنے گھر کی آپ نگرانی کیا کریں ورنہ بے توجہی کی وجہ سے اور ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے نگرانی پورے طریقے پر نہ کرنے کی وجہ سے کبھی آپ کو مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑ سکتا ہے اور مالی اعتبار سے آپ کے کوئی سامان چوری ہو سکتا ہے یا کوئی ضائع ہو سکتا ہے اور یہ جب ہوگا جب آپ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر نہیں نبھائیں گے اس لئے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر نبھائی کیجئے اگلا خواب ہے یہ عاصف خان کے نام سے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں الحمدللہ پسند پابندی سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بھائی میں اکثر ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے فیلینٹس کے ساتھ کسی وارٹر پارک میں ہوں اور ہم لوگ وہاں پانی میں خوب نہ رہی ہیں پہلے پہلے میں اگنور کرتا تھا اس خواب کو بٹ اکثر اس طرح اس طرح کا خواب دیکھتا رہتا ہوں پلیز سولوشن بتائیے محترم عاصف صاحب والی کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کسی خیر سے یہ زندگی میں سکون سے آپ کو خوب نواز دے گا اچھی زندگی گزرے گی اور اگر آپ کسی اعتبار سے پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اللہ اس پریشانی اور آفات اور تکلیف کو جلدی اٹال دے گا سکون والی زندگی اللہ تعالی آپ کو دے گا اس خواب میں یہی اشارہ ہے اگلا خواب ہے یہ کہتے ہیں پاگل ڈبل ایف ون سکس ٹو زیرو کے نام سے ان کی آئیڈی ہے نام لکھا کریں بھائی السلام علیکم ہم اپنی خالہ جو کہ مر چکی ہیں ہم نے زندہ زندہ اور بہت بیمار دیکھا ہے میں انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے جا رہی ہوں کبھی ایک کے پاس کبھی دوسری کے پاس محترمہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو اپنی خالہ جو بیمار مر چکی ہیں ان کو شدید ترین بیمار دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کے لئے شاید عصال سواب نہیں کرتی آپ ان کے لئے نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے صدقات کر کے سواب پہنچاتے رہا کیجئے اور وہ آپ سے عصال سواب کی امید اور توقع لگائے ہوئے ہیں بس یہی اس کی تعبیر ہے زیادہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا خواب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے خواب میں لڑکا پیدا ہوتے دیکھا وہ بھی جوڑے کا اور جبکہ میں ایک کواری لڑکی ہوں لڑکا پیدا ہوتے دیکھا بھی تو وہ سیطان کی شکل تھا اس کی تین آنکے تھے تین پیر تھے مرانا صاحب میں بہت ڈری ہوئی ہوں آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں آپ کا بہت احسان ہوگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ خواب سے آپ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی آپ سے ہو رہی ہے کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو اپنی زندگی میں غر فکر کریں اس گناہ کو چھوڑ دیں گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں جب آپ یہ چھوڑ دیں گی تو انشاءاللہ پھر یہ پریشان کرنے والے ٹینشن میں ڈالنے والے خواب سے اللہ آپ کی حفاظت کریں اگلا خواب یہ کہتے ہیں سمی خان السلام علیکم بھائی میں نے رات کو استخارہ کی نماز پڑھی پھر خواب میں دیکھا کہ دودھ کی تہلی آدھا گر جاتا ہے آدھا تہلی میں رہ جاتا ہے اس کی تعبیر بتا دیئے سمی خان صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس کام میں 50% ہے یعنی 50% وہ کام آپ کے لیے سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگا اور 50% نہیں یعنی کامل طریقے پر اس کام کاروبار یا جس چیز کے لیے بھی آپ نے استخارہ کیا ہے کامل طریقے پر وہ آپ کے لیے سو فیصد درست اور صحیح ثابت نہیں ہوگا میرا مشہورہ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ وہ کام جس میں آپ کو 50% فائدہ ہونے کی امید اور توقع ہیں آپ اس کو اگنور کر دیں نظر انداز کر دیں کوئی دوسرا کام چنیں یا دوسرا طریقہ اپنائیں میرا مشہورہ ذاتی طور پر یہ ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ میں سے چند لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے اب میں آپ کی خدمت میں پروسیز بتا رہا ہوں کہ آئندہ آپ مجھ سے کس طریقے پر اپنی خواب کی تعبیر معلوم کریں گے اور اگر اس طریقے پر کریں گے تب ہی میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکوں گا اور یہ سب کے لیے ہے جن کی تعبیر میں نے بیان کی ہے ان کے لیے بھی اور جن کے نہیں بیان کی یا نہیں جڑے ہیں یہ سب کے لیے ہی پروسیز ہے آپ کو مجھے چند باتوں کا جواب اپنی خواب لکھتے ہوئے بتانا ہوگا پہلا یہ ہے کہ آپ کے خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے دیکھا ہے یہ فائنل کریں آپ خواب لکھتے ہوئے اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہوگی کہ جس مرد نے یا جس عورت نے یہ خواب دیکھا ہے وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے جب تک آپ یہ واتیں نہیں بتائیں گے تو تعبیر نہیں بتائی جائے سکتی اور تیسری بات جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے جہاں رہ کر کہ یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا ہے گرم ہیں یا بہت تھنڈا بہت گرم ہیں یا نورمل ہیں جیسا بھی ہے آپ بتائیں گے ضرور اور چوتھی بات یہ ہے کہ خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے تو پھر کس وقت دیکھا اخیر رات میں دیکھا یا شروع میں دیکھا یا درمیان میں یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا پانچ بھی بات خواب جس رات میں یا جس وقت آپ نے سونے سے پہلے دیکھا ہے اس سونے سے پہلے آپ استخارہ کر کر تو نہیں سوئے تھے کسی کام کے لیے اگر استخارہ کر کے سوئے تھے تو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا خلا کام کے لیے اور اگر نہیں کیا تھا تو یہ بتائیں کہ ہم نے استخارہ نہیں کیا تھا اور چھٹی بات اپنا نام اور ایڈرس کہاں سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ضرور بتائیں اور ساتوہ نقام ہے خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں جمعہ کا انتظار کرنے کا مطلب یہ فرائیڈے کو ہی آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی اس سے پہلے نہیں بتائی جائے سکتی یہ سات باتیں وہ ہیں جو آپ کو اپنا خواب لکھتے ہوئے ایڈ کرنی ہے اور اس میں شامل کرنی ہے جب تک آپ یہ سات باتوں کا جواب نہیں دیں گے میرے لیے بہت مشکل ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا خدا کے لیے آپ اس کا لحاظ کریں میں اپنی ذات سے آپ کو فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہوں لیکن آپ بھی میری ضرورت کا میری مصروفیت کا تھوڑا سا خیال لکھ کر کے میرے کام کو آسان بنائیں تاکہ میں صحیح طریقے پر آپ کے خوابوں کی تعبیر بتا سکوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی کمنٹ بوک سے میں اپنا خواب اسی انداز میں آپ لکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ